اسلام علیکم پاکستانی حالیہ الیکشن میں جس طرح سے ہماری سن فیہان جو جیل میں قید ہیں انہوں نے جس حمد اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کمپین سے لائیں ان بیچاری تو نہیں چلا سیتی لیکن ان کے اشتدار ان کے بچے عزیز و قارب نے ان کی کمپینگ چل کری اور ماشاءاللہ سے وہ کامیات بھی ہوئی جس میں سریف ایرس آلیہ حمزار آتور یاسمین گاشت ہے لیکن یہاں کچھ ان خواتین کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو جیل متقید نہیں تھی مگر جیل سے باہر رہ کر بھی انہوں نے ظالم کے ہر ظلم ہر ستم اور ہر جبر کا مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی ان تمام مظالم کے باوجود بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹٹکے کھڑے رہیں حق اور سچ کے ساتھ ٹٹکے کھڑے رہیں اور ظلم کے آگے گھٹنے نہ ٹکے جی نا میں بات کر رہی ہوں رہانہ انتیاز دار کی جو سیارپورٹ کے حرقہ این ایس سیونٹی ون میں خان صاحب کے امیدوار ہیں امیدوار تھی یقینہ الیکشن میں تو ہم جا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کا نہ ختمانے والا سلسلہ ہے جو کہ نو میئے کے بعد سے شروع ہوا سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا جب ان کے بیٹے عثمانڈا کوخفہ کر لیا گیا اور اقوابرا بیان کروایا گیا یہاں دل نہ مرا پھر ان کے گھر میں اس کے چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کے ساتھ سے چادر کھیچی گئی عزت پامال کی گئی یہاں تک کہ ان کے قریبان پر ہاتھ ڈالا گیا حالانکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ماں ایس ست کی سامجیہ ہوتی ہیں وہ ایک ضعیف و معمر خاتون ہے اور بے شک وہ پوری قوم کی ماں ہیں اور ہم دل سے ان کے عزت کہتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہم اس کو دیکھ کے بہت شرم نابی ہوئے کہ یہاں اللہ کہ یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں بہرحال اس وقت تو سمجھنا ہی لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے خواجہ آصف تھا خواجہ آصف کو یقیناً یہ بات پہ جاتی کہ اگر ڈال خانلان سیالکورٹ میں ہوگا اور اگر وہ ان کے مردے مقابل الیکشن نے خراب ہو گیا تو اس کی توہر یقینی ہے اسی وجہ سے اس نے یہ تمام اوچھے ہوتکنڈے استعمال کیے لیکن سلام ہے ریحانہ ڈال کو کہ انہوں نے اس تمام ظلم و ستم کا ڈٹ کے مقابلہ کیا گھٹنے نہیں ٹکے خواجہ آصف کو ہمیشہ للکارا کہ وہ آخری وقت تک ان کا مند میں دامنا مقابلہ کریں گی اور یہ ہم نے دیکھا بھی جب آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے پورے سیالکورٹ کے لوگوں نے یہ ظلم و ستم ان کے اوپر ہوتا دیکھا اور انہوں نے اعادہ کر لیا کہ ہم جس ظلم کا بدلہ ریحانہ ڈال کو ووٹ ڈال کے لیں گے ایمٹی نائن پرسنٹ جو پولنگ اسٹیشن سے ہلکا سیونٹی بن گئے ان کے نتائج ہمیں محصول ہو چکے تھے اور صبح چار پانچ میں جہ کی بات تھی جب تک یہ سمجھ میں آیا اور یہ نظر آیا کہ ریحانہ ڈال صاحبہ ایک لاہی کتس ہزار چھے سو پندرہ کیلئے اسے جیت رہے ہیں اور دوسری طرح فالج آصف صاحبہ جن کو صرف یعالی سیزار چھے سو پندرہ گوڑ دے گیا ہمیں ان کی ایک شکست خودت تصویر بھی نظر آئی جو اپنے شکست تو تسلیم کر چکے تھے لا جانے سے رات و رات سسٹم کیا بدلہ کیا صور پھوکا گیا جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ریحانہ ڈال صاحبہ کے بوڑ خاج آصف کی جھولی میں ڈال دیا جاتے ہیں اور ان کو جٹانے کی خبار اوچھی ہتھ کنڈے کر کے کوشش کی جا رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریحانہ ڈال صاحبہ کے پاس ایک لاکھ دو صاحبہ تر رہے گئے ہیں اور خاج آصف صاحب جو بیاسی ہزار چیسہ امرہ بیٹھے ان کے بوڑ پڑھ کے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچسو سرسٹھ ہو گئے اب قوم تو یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی سیلپورٹ کے لوگوں نے تو ریحانہ ڈال صاحبہ کومنٹیٹ دیا تھا ان کو جتایا تھا لیکن قوم نے دیکھا کہ یہ کیا تھا ماشاء اللہ لیکن قوم سب جانتی ہے آروز کے تمام آروز جتنے بھی تھے جو میں سے کافی لوگوں نے یہ بیان دیا ہے کہ کس طرح سے جالی ووٹ پہلے سے بنا لیا گئے تھا اور دھاندلی کا پہلے سے ہی پلان کر لیا گیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آرو غائب ہو گئے کس طرح پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو باہر نکال دیا گیا اور اس کے بعد پھر آروز صاحب جو ہیں فارم فورٹی فائب لینے کو تیاری نہیں تھے جس پہ ریحانہ صاحبہ کی جیت یقین ہی تھی اور پھر جھوٹے فارم فورٹی سائلن کر کے ایلیکشن کمیشن نے خای جاسر صاحب جیت کا اعلام کر دیا تو قوم نے تو یہ سب تماشاں دیکھ لیا اور قوم نے سیار کوٹ کی عوام نے اپنا ووٹ اپنا مائنڈ بینڈٹ ریحانہ ڈار صاحبہ کو دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کو اور ان کے خاندان کو اس ظالموں نے کس ظلم سے گزار آئے ہیں اس لئے انہوں نے اپنا ووٹوں کی جھوڑی میں ڈالا لیکن قوم یہ سب دیکھ رہی ہے آپ ایک بات یاد رکھئے اگر آپ نے قوم کا ووٹ قوم کا حق اور قوم کا مائنڈٹ قبول نہ کیا اگر آپ نے ریحانہ ڈار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اور خاجہ اصف کو ہی امیدوار کامیاب امیدوار قرار دیں گے تو آپ بھی یہ بات ایک ریاد رکھئے کہ قوم آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی کبھی بھی نہیں پاکستان زندہ بات دیمار خان زندہ بات